اسلام علیکم جس انداز سے سن میں کچھے کے ڈاکو اپنی پروپائل کو کچھے سے پک کے مقامی سے صوبائی اور اب انٹرنیشنل سطح پر لہ رہے ہیں بہت جل یہ ریاست کے لیے نیا سردرد بن کر ابریں گے سن اور پنجاب کی سرحد کے درمیان واقعہ کچھے کا علاقہ جہاں ڈاکو کا راج آج سے نہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے شمالی سن کے ازلہ کشمور کنکوٹ گوٹکی اور شکارپور میں ڈاکو کے زیر اثر کچھے کے علاقے تمام تر حشر سامانیاں سمیٹے ہوئے ہیں یہاں ڈاکو ہے اسلحہ ہے جرم کی داستان ہے آغواکار ہے پولیس کے کمانڈو ہے پولیس آپسران ہے سب کچھ ہے لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے ایکشن حلوسنیت سے مسئلے کے حل کے لیے کیا جانے والا ایکشن سن کو پنجاب اور بلوچستان سے جولتے سرحدی راستوں قومی شاہ راہوں اور زیلی سلکوں کو یہ کچھے کے ڈاکو اپنا دائرہ کار سمجھتے ہیں ٹکنالوجی اور نئی سلکوں کا جب تک جال نہ تھا تب تک کچھے کے ڈاکو انہی راستوں پر گاٹ لگا کر نیم شپ کے مساپروں کو لوٹا کرتے تھے خالحال میں یہ آغوا برائی تاوان کی ورداتیں کرتے تھے پھر نیٹورک بڑھا تو انہوں نے سائیڈ بزنس کے طور پر ملک بر کے چھوٹے بڑے جرائم پیشہ آپرات کو اپنے یہاں پناہ دینے اور پناہ کے عوض سے پیسے لینے کا بھی کام کیا ہنی ٹرپ کر کے لوگوں کو جانسہ دے کر آغوا کرنا اور رقم لوٹنے کا کاروبار بھی یہاں سے شروع ہوا جبکہ سستی گاڑیا بیچنے کے نام پر دوکہ دہی کی ورداتوں میں کچھے کے ڈاکو کا نام آیا پچھلے تیس چالیس برسے کچھے کا علاقہ اور کچھے کے ڈاکو اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کا مرکزی میڈیا کچھے کے علاقے کی حبروں کا یوں بھی جگہ نہیں دے پاتا کہ ایک تو یہ علاقہ کچھے ہے دوسرا ان کا نشانہ کمزور اپرات ہے کمزور برادری بنتی ہے جیسے کشمور گنکوٹ کی ہندو برادری یا عام شہری پاکستان کی موجودہ سیاسی کشمکش بلکی یوں کہلے کہ ہڈانوارڈول ہوتی معیشیت ریاست اور سیاست کے بیچ کچھے کے علاقے اور ڈاکو کوئی اہمیت نہیں رکھتے لیکن حال ہی میں جو حبر ان کے علاقوں سے نکل رہی ہے کہ حکومی سلامتی کے اجلاسوں میں اب کچھے کے علاقوں کا معاملہ بھی شامل کیا جائے گزشتہ ہفتے سندھ کے کچھے میں راج کرنے والی ڈاکو نے علم کی ایک اور شما بجا دی ہے یہ واقعہ سندھ کے علاقے کنکورٹ میں پیش آیا استاد اللہ رکھیو ندوالی بندوق کاندے پر لٹکائے ہوئے سکول جاتے تھے انہیں ڈاکو کی دمکیاں بھی مل رہی تھی لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی واردات سے دو روز قبل اللہ رکھیو کی ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بدامنی کی باس میں سکول نہیں جاؤں گا تو بچوں کی تعلیم کیا کیا ہوگا جبکہ یہاں پہلے ہی جہالت ہے لیکن جاہل ڈاکو نے علم کی شما بجا دی اور اللہ رکھیو کو قتل کر دیا یہ ظلہ میں چوتے استاد کا قتل ہے دریائسن کے تکون نما کچھے کے جزیرے سے ڈاکو راج کی سرکوبی اور قانون کی رٹ منوانا ایک دراؤنا خواب بن گیا ہے حکومت آخر کب تک مسلحت پسندی کی چادر تان کر خواب غبلت کا شکار رہے گی ایک درندہ سپت ڈاکو کب تک بے گناہ معصوم لوگوں کا ہونہ حق بہاتے رہیں گے یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ معاشرے کے لیے کچھے کے ڈاکو سرطان زدہ ناسور بن گئے ہیں لوگوں کو اغوا کرنا قتل و غارت گری لوٹ مار کی واردات معمول بن گئی ہے ان کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ حکومت ان کچھے کے ڈاکو کے ساتھ کیا کرتی ہے کہ ان کی سپاہے کر دیتی ہے یا نہیں مدز رہے کرتی ہے ہمہ چاہے کرتی ہے ہم Treaty ڈاکو 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 ٹھاکو ڈاکو 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 جوڈہ ڈاکو ڈاکو joins مدز terror کہ انگیش اور helicopters